ہمارے ساتھ ایک بہت ظلم ہوا ہے ہم وہ بچے جنہوں نے چھٹی کلاس انگلیس پڑھنا شروع کی اور چھٹی کلاس سے بھی وہ انگلیس پڑھی کہ ناؤن کیا ہوتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ جناب ناؤن کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ کوئی بھی شخص کوئی بھی پلیس بلا 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 ہمارے ساتھ دماغ کنفیوز ہو گیا جب بھی ہم کس چیز کے بارے میں سوچتے ہم سوچتے کہ کیا یہ چیز ہے کیا یہ جگہ ہے کیا یہ پلیس ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ آربر ناؤن کیا ہے پینسل کے بارے میں سوچا پھر سوچا یہ چیز ہے تو یہ ناؤن ہوگا سٹپرر کے بارے میں سوچا یہ چیز ہے یہ ناؤن ہوگا اور دو و دیمینشن میں چیزوں کو سوچ پھر ہم سوچتے کہ یہ ناؤن ہے میں آپ کو آرٹ س Arabs دیکھے سے سمجھاتا ہوں کہ ناؤن کیا ہوتی ہے دنیا کی ہر چیز ناؤن ہے دنیا کی ہر چیز ناؤن ہے دنیا کی ہر چیز ناؤن ہے یہ پینسل ہے ناؤن ہے یہ موبائل ہے ناؤن ہے یہ سٹیپلر ہے ناؤن ہے اللہ تعالیٰ ہے ناؤن ہے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے ناؤن ہے پروفٹ ہے ناؤن ہے قائدہ اعظم ہے ناؤن ہے پاکستان ہے ناؤن ہے انگلینڈ ہے ناؤن ہے امریکہ ہے ناؤن ہے تو پلیز اپنے آپ کو یہ جگہ پلیس نام بلا 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 اس کہانے سے نکال لو دنیا کی ہر چیز ناؤن ہے دوسرا کانسل ناؤن کو جو چیز ڈیفائن کرتی ہے ناؤن کو جو چیز ڈیفائن کرتی ہے وہ ایجکٹیو ہے یہ پینسل ہے بلو کلر کی ہے تو بلو کلر اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو بلو کیا ہو جائے گا اس کا ایجکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ موبائل ہے بلاک ہے بلاک موبائل تو بلاک کیا کر رہے ہیں اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو بلاک موبائل کیا ہو جائے گا ایجکٹیو ہو جائے گا تو چیزوں کو آسانی سے یاد کریں تو چیزیں آپ کو اچھی یاد رہیں گی Thank you so much.